زیر زبر پیش کے فریم ورک کے حوالے سے کچھ دوستوں کے سوالات تھے تو ہم نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سال کی ابتداء میں ہی پروجیکٹ کو دوبارہ سے جو ہے وہ انٹریڈیوز کیا جائے اس کا تعریف کرائی جائے ان لوگوں سے جنہوں نے حال ہی میں پروجیکٹ کو فالو کرنا شروع کیا ہے زیر زبر پیش کا ایک ایک فنڈیمنٹل ایک جو ایک ایک ہمارا ہماری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ پویٹک امیجنیشن کو سیلبریٹ کیا جائے لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ پویٹری کو محض اس این آوٹسائیڈر ریڈ نہ کریں اسے ایکسپیرینس کریں اسے اور وہ اپنی جو فیکلٹی اف امیجنیشن ہے اپنا جو تخیل ہے اس کو انگیج کریں with that پویٹک ٹیکسٹ تاکہ ہم پویٹری کی محض ایکسٹرنل ریڈنگ تک جو ہیں وہ محدود نہ رہ جائیں اور اس کی جو انٹرنل ریڈنگ ہے اس میں اسے انگیج کرنا شروع کریں ایکسٹرنل اور انٹرنل سے مراد میری یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پویٹک ٹیکسٹ کی ایکسٹرنل ریڈنگ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی آپ جیسے اسے ریڈ کریں آپ اس کی پولیٹکل ریڈنگ کر سکتے ہیں اموشنل ریڈنگ کر سکتے ہیں فلسافکل ریڈنگ کر سکتے ہیں یعنی آئیڈیولوجیکل ریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو پویٹری اس کی ایک اپنی اندر کی دنیا بھی ہوتی ہے اور کہ اس کے اپنے پویٹک تقاضے ہوتے ہیں اس کی ایک اپنی روایت ہے اس کا ایک اپنا سلسلہ ہے اس کی ایک اپنی بنت ہے اور وہ جو پویٹری کی جو اپنی اندر کی دنیا ہے وہ بہت ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے ریڈر سے کیونکہ فرسٹ اپ آل اس کے پیچھے پوری ایک روایت ہے ایک کریڈشن کا ایک وسط بھی ہے گہرائی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جنرل ایک اس کا ایک فیچر بھی ہے کہ وہی لفظ جو عام زندگی میں روز مرہا کی زندگی میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ایک پویٹک انوائرمنٹ کے اندر آتا ہے تو اس کا فنکشن جو ہے وہ بدل جاتا ہے اس کا افیکٹ بدل جاتا ہے اس کی سیمنٹک رینج بڑھ جاتی ہے اس لیے آئی تنک بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ پویٹری کے جو انر ورلڈ ہے اس کی جو ایکسس ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اس کو ہم نے تشکیل کیا ہے جس کے اندر ہمارے پانچ اس کے ایسپیکٹ ہیں منتخب وسائل جس کے اندر وہ امپورٹنٹ ریسورسز ہیں زادہ تری ریسورسز آن لائن ریسورسز ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو پویٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور لٹری کرٹیسزم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فرینسس پرچٹ کا ایک بہت کامپریہنسف غالب کا دیوان ہے جو انہوں نے انڈیکس کیا ہوا ہے ایک پروجیکٹ کے اندر جس کا نام ہے ڈیزرٹ فل اف روزز اس کے اندر ساری کومنٹریز بھی اویلیبل ہیں ساری تو نہیں بات کافی ساری کومنٹریز اویلیبل ہیں غالب پر تو سو سے زیادہ شرح لکھے جا چکی ہیں پر جو امپورٹنٹ ہیں کچھ ان کی جو شرح ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ہر شیر کے اوپر اور وہ انڈیکسٹ ہیں اور اسی طرح ایک غالب میر تقی میر کے پر بھی ایک پروجیکٹ اویلیبل ہے سو وہ ایک بہت بھرپور ایک بڑا کومپریہنسف پروجیکٹ ہے انگیج کرنے کے لیے اور ایک عام زبان میں جو ہے پراپر ایکسپلینیشن کے ساتھ موجود ہے جو لٹری ریڈرز نہیں ہیں ابھی کرنٹلی ان کے لیے سمجھنے کے لیے کمپیرٹیبی کافی آسان ہے دوسرا ہمارا پہلو ہے علماء عدب کا ہماری بہری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ آپ پویٹری محض خالی انلیس آپ کے کسی ایک ٹرڈیشن کے اندر آپ بڑے ہوئے ہوں آپ کے ارد گرد وہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں آپ نے سیکھی ہوں کہ لٹریچر پڑھا کیسے جاتا ہے انلیس آپ کے وہ ٹریننگ ہوئی بھی ہے اگر نہیں ہوئی بھی آپ جو ہیں وہ ہماری جو لٹری سکولرز ہیں ان کے کام کے بغیر پویٹری کو ایکسس نہیں کر سکتے اگر ہمارا پویٹری جو ہے وہ تیاریز ہو چکی ہے کیونکہ پویٹری آرٹ بھی ہے سائنس بھی ہے اور اس کے اندر جو اس کا ایک علم کا جو پہلو ہے اس میں جو تیاریز ہیں اس کے اوپر بہت سوپر روبسٹ کام ہو چکا ہے اور شمس و ریمان فاروقی صاحب جن کا کام ہم نے لاسٹ ایر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کا وہ کام جو سپسیفکلی بیگنرز کے لیے ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں ہمارا کام یہ ہے کہ صرف اس میں سے سنپٹس ہم آبیسلی وہ پلیٹ فارم کی کنسٹرینز ہیں کہ ہم اس کو انٹریڈیوز کرتے ہیں باقی بہت سارے لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں اس سے انگیج کرتے ہیں اپنی آن دیر اون تو علماء عدب میں ہم اسی طرح اور بہت سارے جو سکولرز ہیں جنہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کیا ہے ان کا کام ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک اٹلیس انٹریڈیوز کر سکیں باقی آگے ان کی دلچسپی ہے جس میں نومان الحق صاحب ہیں شمیم حنفی صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے لٹرچر کے سکولرز ہیں میں ان کو لسٹ نہیں کروں گا بہت سارے جو ہے وہ زیر غور زیر غور کچھ ایسے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہیں لٹری ٹریڈیشن کے جن پر ہم ان کو ہم سپوٹلائٹ میں ہلاتے ہیں اور کوئی بھی شیر ہے مثال کے طور پر اس میں کس بات پر کون سا لفظ کہاں آیا کب آیا کیوں آیا کس طرح آیا اس پر کس طرح غور کیا جاتا ہے اس کی تربیت جو ہے کرنے کے لیے ہم کچھ تارٹس اور کچھ آئیڈیاز اور کچھ کرٹیسزم میں سے لٹری کرٹیسزم میں سے چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے کیوریٹ کرتے ہیں لطف اشارات ایک پورا ہمارا ایک ایسپیکٹ ہے جس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بقاعدہ کہ آپ اردو کا شیر شیر کر رہے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن کھائیں ہیں ہم تھوڑا سا انگلیش ٹرانسلیشن سے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ بڑا ایک ریڈکٹیب اور آور سمپلیفیکیشن میں جو ہے وہ کوئی اور ڈائجیسٹ چبا کر ہمیں دے دیں ہم ڈائجیسٹ کر لیں اور میں اعتنی ہے کہ یہ پویٹری آپ اگر صحیح ہے اگر آپ ٹیکسٹ نہیں بھی پڑھ سکتے تو آپ کوشش کریں مدد لیں دوسروں کی پت اسی میں اسسٹ کرنے کے لئے کہ لوگ خود انگیج کریں اور خود پویٹک ٹیکس سے انگیج کریں ہم ان کو انکریج کرنے کے لئے پرامٹس کی مدد سے جو ہے وہ ان آشار کو پرزینٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان پرامٹس کو پڑھ کے اس شعر کو جو ہے وہ اس کی کلوز ریڈنگ کر سکے اور آخری ایسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے فریمورک کا ہے وہ ہے فروغ زوک کہ کس طرح یہ جو سنسیبیلٹیز ہیں آبیسلی ایک پلیٹ فرم تک جو ہے وہ ایک پلیٹ فرم ہا مچ اٹ کان آفر اس کی بھی اپنی کنسٹرینز ہوتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بیارن ہم کہاں اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو ہم نے چار اس سال ریڈنگ سرکلز جو ہیں وہ ریڈنگ سیشنز جو ہیں ان کو آرگنائز کیا مختلف پارکز کے اندر پارکز بہت اچھی سپیسز ہوتی ہیں آم اگین اس کی کوئی اس سیاست نہیں ہوتی تو وہ ان چیزوں سے آپ بچے رہتے ہیں اور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہمارے بلخصوص ہائٹ پارک والا سیشن بہت اچھا تھا اور کراچی والا سیشن بہت اچھا تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بیٹھک کے ذریعے کچھ امپورٹنٹ موضوع ہیں جن پر ہم بات کر سکیں اور امپورٹنٹلی اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے تھوٹس ہیں ان کو ہم کیپچر کر سکیں تو فروغ زوک میں ہم کافی سارے اور ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگوں کے ساتھ کلائبریٹ کریں تو میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں پلیز ریچ آؤٹ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ پری ککٹ آئیڈیاز نہ لے کر آئیں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلائبریٹ کر سکیں اور مل کر کوئی چیز کریئیٹ کریں تاکہ ایک ڈائیلوگ کے ثرو چیز جو ہے وہ پروڈیوز ہو سکے اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں جو بنے اس پروجیک کے ذریعے ہم ان کو فیچر کر سکیں اس سال تو ہم لوگ جو ہے کمیونٹی کو تھوڑا سا جو نویل فیچر مور پیپل فرم دو کمیونٹی اس سال ہمارا امفیسس ہوگا کرت کے اوپر کہ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پوئیٹری کو ریٹ کرنے میں انگیج کر سکیں جب آپ ریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں اور ہماری جو پوئیٹری کے جو ریڈنگ ہے جو اپنے آپ میں ایک آئینو کہ ایک آرٹ ہے ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا بٹ ایک بار آپ جب پریکٹس میں آ جاتے ہیں دن اٹ بکمز ایزیر اور پھر مفہوم جو ایک ایکسپریشن ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوئیٹری ریٹ کریں اس کو اپنی ذہن میں بسا لیں اور پھر دوراتے رہیں اور اس کا جب وقت آئے گا تو مفہوم خود روشن ہوگا اور لاسٹ جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کام تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے اوور دے یئرز کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظر عام آئے ہیں جو امیزنگ کام کر رہے ہیں ای تنک وہ ہم سے تو زیادہ ہی زیادہ آرگنائزد ہیں اور بہتر ہیں ای تنک ای تنک ای سیریز جس میں میں سپسیفکلی وہ پروجیکٹس جن سے ہم سیکھ رہے ہیں ان کو ہم فیچر کرنا چاہیں گے اور ای تنک جیسے مثال کے طور پر کچھ ایٹیمالوجیز اور ورڈز اور ان کے لٹری یوزیج کے اوپر سپسیفکلی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ہمارے لئے کام آسان کر دیتے ہیں تو کودوس ٹو آل آمیزنگ ایفرٹ اور ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک لارجر ایکو سسٹم کا حصہ ہے اور سارے لوگ جو بیسکلی ریوائٹلائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں پویٹری کی لٹریچر اور لینگویج کی ای تنک ہمیں ایک دوسرے کے سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے لہجے درست کرنے چاہیے اور انکریج کریں ہم سب سیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ بہت وسیع ٹرڈیشن ہے اس میں کوئی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ نہیں ہو سکتا ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور آخری میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک